سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے کہ مال میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا یعنی مال میں کون سا کام ہمیں کرنا ہوگا تو آج میں آپ کو دکھا دوں کہ مال میں کون سا کام کرنا پڑتا ہے کس طائب کا کام کرنا پڑتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مال میں بہت سارے سیکٹر ہوتے ہیں ابھی جو میں جس سیکٹر میں کھرا ہوں یہ ویڈیٹیولز فروٹ سیکٹر ہے یعنی آپ کو ہو سکتا ہے کہ مختلف سیکٹر میں لگا دیا جائے اور اسی سیکٹر میں آپ کو کام کرنا پڑے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بندے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی سامان اس سیکٹر میں ختم ہو جائے ان کو صاف کر کے لگانے اسی طرح کا آپ کو بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح یہ بھائی صاحب اس سیکٹر کے لیے ہیں اور اس سیکٹر میں جو بھی کام ہو سکتا ہے صاف صفائی کا سامان کو لگانا کون سامان ختم ہو گیا کس باکس کا سامان ختم ہویا ہے کون سا سامان ختم ہوا ہے گدام سے لاکر اس کو یہاں پہ لگانا یہ ان کا کام ہوتا ہے اور اسی طرح دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہیں سبزی سیکٹر میں ان کا بھی آپ کام دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کام ہے کہ کون سبزی ختم ہو گئی ان کو اسٹاک سے لاکر اور یہاں پہ لگانا آپ دیکھ سکتی ہیں ان کا کام ہے کہ اسٹاک سے جو سمان خطر میں اس کو اسٹاک سے لاکر اور یہاں پہ لگانا اسی طرح میں آپ کو دکھاؤں جو اس کو یہ دیکھئے یہ میڈر مقام ہے کہ ہر چیز کو تقریف سے لگانا اور سبزی کو تقریف سے لگانا یہ میم کا کام ہے کہ جو سرس سے جو سمان خالی ہو گیا اس کو فرد میں چیک کرنا لگانا اسپائری ڈیٹ چیک کرنا مثال کے طور پر کوئی سمان ایسا جس کی اسپائر ہونے والی ہے یا کچھ دن میں بہت جلد اسپائر ہونے والی ہے اس کو آگے لگاتے ہیں یہ سب کام آپ کو مولوے کرنا پڑ سکتا ہے دیکھئے یہ میم اس ٹیکٹر میں ہے ان کا کام ہے اس ٹیکٹر میں کھڑے ہو کر جو درہا کے ان کو سمان سپائی کرنا ہے اس لیے میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے دیکھئے یہ لوگ بھی ہیں ان لوگ کا کام ہے کہ سٹوک سے سمان لاکر یہاں لگانا اور یہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں اگر اسی طرح کی جو آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو علماء ٹیول سے آپ رابطہ کریں انشان اللہ آپ کا کام بہت چل ہو دیکھئے ان لوگ کا کام ہے کہ جو اگر ہاتھ سمان لے رہے ان کو سمان دکھا کر ان کو بتا رہے ہیں موسیقی 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 اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساپ سفائی کرمچاری ہے ان کا کام ہے جو یہاں پہ بندگی ہے ان کو ہٹانا ساپ سفائی کا کام انچام کرنے دیکھ رہے ہیں یہ اپنا سامان بھر رہے پاکر بھرا یہ یہاں سے ہٹائیں موسیقی 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 نا بندگی موسیقی کس میں موسیق Stranger ہم صد 힘들 ج آپ بھی ہماری آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں خاص طور سے وہ ہمارے دوست احباب جو پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے رہے آج یہ ویڈیو انہیں کے لیے انہیں کو بتانا ہے اب یہاں پہ آکے دیکھئے یہ سیکٹر جو ہے فش سیکٹر ہے مچھلی کا سیکٹر ہے سیکٹر ہے یہاں پہ مچھلی کے لیے جو مچھلی کے بارے مچھلی کے بارے پھش کے بارے پوری جانتاری دے رہے ہیں یہ ممبئی کا تمہار دوست ہے اور یہ دیکھئے اسٹاف کام کر رہا اسی طرح آپ کو کام کرنا پڑے گا ہمارے بہت سارے دوست ہوا پوچھ رہے تھے کہ مہل میں کیا کام ہمارے بہت سارے دوست ہوا پوچھ رہے تھے کہ مہل میں کیا کام دیکھ لیجیے ویڈیو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ریکھنے سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ آسانی سے بات سمجھ جائیں تو مول میں کئی سیکٹر ہوتی ہیں اور کسی ایک سیکٹر پر آپ کو خرا کر دیا جاتا ہے اور اس سیکٹر کی دیکھ دیکھ کرنا اس میں سامان کو لگانا اسپائیڈیو جو اسپائر ہو گیا سامان اس کو وہاں سے ہٹانا یا جو اسپائر ہونے والا ہے اس کو آگے لگا دینا یہی سب کام مول میں ہوتا ہے مول کی جوپ ایک اچھی جوپ مانی جاتی ہے اگر آپ گود لوکی ہیں اچھی آتی ہے تو آپ کو پیشیر پر بٹھا سکتے ہیں آپ کو اسے چمین کی جواب دے سکتے ہیں کہ کس طرح سب سٹاف کام کر رہے ہیں یہ سب سٹاف ہیں اور اپنے اپنے کام پر ماموں ہیں اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سٹاف اپنی اپنی جگہ پر مامور ہو کر کام کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹاف ہیں ہر سٹاف اپنی جگہ پر کھڑے ہوکے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہی سٹاف کھڑے ہیں اور اپنے کام کو انجام دے اب دیکھیں یہ ایک پورا سیکٹر ہے اور اس پوری شاپ پہ ایک بندہ ہے جو چیزوں کو وزن کر رہا ہے وزن کر کے پیک کر رہا ہے اب جو کسٹمپر جتنا لینا چاہیں گے یہ ان کو وزن کر کے ان کو حوالے کر دیں اس طرح کے اگر آپ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو علمہ ٹیلز سے رابطہ کریں شاء اللہ علمہ ٹیلز کی پوری ٹیم آپ کا سہیتہ کریں گی اور آپ کو بہترین جوپ دلانے میں مدگار ساگیت ہوگی اس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سب اپنی اپنی جوزہ پہ محمور ہیں اور اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں تو مول میں اس طرح کی جوب ہوتی ہے اس طرح کا کام ہوتا ہے اس طرح کام کیا جاتا ہے جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں دیکھئے کسٹمر سے بات بھی کر رہے ہیں کسٹمر کو بتا رہے ہیں تفصیل سے بات بات آ رہے ہیں اگر آپ کو بگری شاہدی آتی ہیں تو آپ کو اس طرح کاؤنٹر پہ کھڑا کر کے آپ سے کام لیا جائے گا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب اپنے کام پہ محمور ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اسی طرح آپ کو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوکے کام کرنا مہت اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بگر کسی پاخیر کے علماء ٹویس سے رفتہ کریں اشاءاللہ علماء ٹویس آپ کو آپ کو جو بلا گئے ہیں بجدار صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں امیم کا کام ہے اس سب پر بلین کرنا جو اسٹکر ہوتا ہے اس سب کے لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا کام اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ علماء ٹویس سے رابطہ کریں اور آپ کو بہترین جوپ علماء ٹویس پروائیڈ کرائیں آپ یہاں پہ دیکھئے کچھ لوگ اپنے کام پہ مامور ہیں اور دیکھیں کس طرح یہ پیک کرتے ہیں کسٹمر کو سامان دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ لوگ ہشی خوشی کام کر رہے ہیں اور پھلتے ہو سی لوگ کنفرٹیبل ہیں کوئی پریشتر کوئی پریشتر ہیں کوئی دشواری کچھ نہیں لوگ آپس کی حسریں مساک کر رہے ہیں اور اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اب یہ مہم بگ رہے ہیں یہ چیک کر رہی ہیں یہ جتنی مہم ہیں ان کا کام ہے اسپائری ڈیٹ چیک کرنا ہر کام کا یہ اسپائری چیک کر کے اور اس کو جو اسپائر ہو چکا اس کو باہر کرنا آپ دیکھیں یہاں ان کا کام ہے سامان کو ترتیب سے لگانا سٹاک سے سامان لاکر اور جو سامان ختم ہو گیا ان کو یہ لگا رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر جو آپ کا سوال ہے آپ انہیں سوال کا جواب پا چکے ہوں آپ کو انہیں مر چکا ہوگا پھر انشاءاللہ آپ کو کسی اور بھی جو نہیں اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی کوئی سوال آپ کے جن میں ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہم آپ کو دیں گے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کیا اس طرح کا کام مال میں جا کے کرنا ہے بنداؤر میں تو اگر آپ بنداؤر کے لئے ریڈی ہیں تیار ہیں تو خیاراً اپلائی کریں موسیقا موسیقا موسیقا